مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں حج کرنے میں جلدی کریں آج کل کیا ہوتا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتظار میں جب بڑھے ہو جائیں گے تو حج کرنے جائیں گے یا بڑھی ہو جائیں گے تو حج کرنے جائیں گے حاجی صاحب میں حج جن صاحب آیا جی نہیں جوانی میں حج کیجئے بڑھاپی کا حج کیا اور کیا معلوم بڑھے ہونے تک زندہ رہیں کی نہ رہیں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنانے بن ماجہ کتاب الحج حدیث نمبر 2883 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فانہ قد یمرض المریض وتظل ضالہ وتعرض الحاجہ جب تم میں کا کوئی آدمی حج کا ارادہ رکھتا تو اسے چاہیے کہ جلدی کریں کیوں اس لئے کہ ممکن ہے کہ وہ آدمی بیمار پڑ جائے یا اس کی سواری گم ہو جائے یا کوئی ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے تو پتا یہ چلا اللہ نے صحت دیا ہے جلدی سے آپ حج کر لیے بڑھاپے میں کیا ہوتا پورے طریقے سے حج کے ارکان ادا بھی نہیں ہوتے دوسرے کے سہارے حج کرنا پڑتا ہے وہ صحیح نہیں اس لئے جوانی کا حج وہ سب سے اہم ہے کچھ لوگ اس لئے جوانی میں حج نہیں کرتے کہا رہے مولی صاحب جلدی حج کر لیں گے تو حج کو بچا کی نہیں رکھ پائیں گے اچھا چھو پانچ کرنا چاہتے ہیں اس لئے بڑھاپے تک انتظار کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس لئے بھی انتظار میں ہیں کہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے بچوں کی شادی ہو جائے اس لئے آرام سے کریں گے جی نہیں جوانی میں حج کر لیجے اگر آپ کے پاس حج کے لئے پیسے ہیں چلے جائیے اللہ نے موقع دے رکھا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے ورنہ کبھی بھی بیماری آ سکتی ہے کبھی بھی سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے پھر اسی طرح کوئی اور دوسری ضرورت پیش آ سکتی ہے اس لئے آدمی جلدی حج کرنے کے لئے جائے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حاجی بنا دے جس کو اللہ نے ایک مرتبہ موقع دیا بار بار موقع دے جس کو اب تک موقع نہیں ملا اللہ کم سے کم ایک مرتبہ موقع دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن